اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے نیریشن آپ ڈیریکٹ انڈیریکٹ سے تو واقف ہوں گے اکسس سٹوڈنٹس کو حالانکہ یہ بہت ہی پرائیمری کلاسز سے پڑھایا جاتا ہے نیریشن لیکن پھر بھی ہمیں یہ کنفیوز کرتا ہے آج اسی چیز کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے ڈیریکٹ انڈیریکٹ کا یہ فرسٹ لیکچر ہے ایک ہی لیکچر میں سارا ڈیفائن نہیں ہو سکتا آج ہم جو ڈیفائن کریں گے وہ یہ ہے کہ ڈیریکٹ انڈیریکٹ کا یوز کہاں پر ہے اور یہ استعمال کیسے ہوتا ہے اور اس کے جو سنٹینس سٹرکچر ہے وہ کیا ہے یاد رکھیں بات کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ میں اپنی بات ڈیریکٹ آپ کو کہہ دوں اور آپ اپنے کانوں سے سن لیں یہ تو ہوگی ڈیریکٹ جیسے میں نے آپ نے ابھی میں بول رہا اور آپ سن رہے ہیں دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنی بات مسٹر اے کو کہوں وہ کوئی بھی شخص ہے اور وہ آ کر آپ کو بتائے اب وہ جو دوسرا شخص آ کر میری بات آپ کو بتائے گا وہ انڈیریکٹ کلاتا ہے اب اس کو رپورٹ کس طریقے سے کرنا ہے یہی چیز آج ہم سیکھیں گے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈیریکٹ انڈیریکٹ کا سنٹینس سٹرکچر کیا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں دو کلاوزز ہیں ایک تو یہ جو فسٹ کلاوز ہے جس میں رپورٹ کیا جارہا ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے ہی سیس اس کو آپ کہیں گے رپورٹنگ سپیچ کیونکہ اس کے اندر ہم رپورٹ کر رہے ہیں یہ جو فسٹ حصے جہاں پر سبجیکٹ موجود ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے جو بتا رہا ہے رپورٹ کر رہا ہے this is called reporting speech یہ inverted commas کے باہر ہوگی اور جو content آپ کا جو sentence inverted commas کے اندر ہے اس کو کہا جائے گا reported speech یہ past participle as an adjective ہے کہ report ہوا ہوا یعنی کہ یہ وہ speech ہے جو ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی changing نہیں کر سکتے کیونکہ یہ as it is اس کا real dialogue ہے جیسے کہ آپ دیکھیں میں نے کہا کہ بات کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو میری بات آپ سن لیں تو یہ direct ہے لیکن ایک انڈریک کہ کوئی words آ کر آپ کو بتائے جب اگر میری بات آپ سنیں گے تو وہ real ہوگی اس میں کوئی changing نہیں ہوگی اگر اس کے اندر میں نے کوئی ہلکی سے بات کیا تو وہ غصے کی ٹون میں آپ کو سننی ہوگی اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی tape recording ہوتی ہے اگر آپ recording کسی کی recording کرتے ہیں وہ ایک direct speech ہے اگر اس کے اندر وہ خانسی بھی گارا تو وہ بھی جائے گی کیونکہ وہ direct speech ہے اس میں کوئی changing نہیں ہو سکتی یہاں پر یہ جو آپ inverted commas دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا وہی ایک recorder ہے جس کے اندر record ہوئی ہے وہ speech آپ اس کے اندر کوئی changing نہیں کر سکتے اس شخص نے جو بھی اگر کوئی اس نے abusive language استعمال کیا ہے خوشی کا اظہار کیا ہے دکھا کیا ہے question کیا ہے answer کیا ہے as it is آئے گا نہ pronoun کی تبدیلی ہوگی نہ ہی اس کے اندر کوئی ode changing ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو اس کی real speech ہے لیکن جب آپ اس کو اس حصے کو reporting speech کہا جائے گا اور اس کو reported تاکہ جب بار بار آگے چل کر یہ نام لیے جائیں تو آپ کو confused نہ ہو کہ reporting کیا ہے اور reported کیا ہے یہ تو ہو گیا ہمارا direct in direct structure کے reporting اور reported speech کیا ہے اس پورے sentence کو آپ direct کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ direct speech ہے اس کے اندر ابھی تک ہم نے کچھ بھی changing نہیں کی خود سے define نہیں کیا اب ہے he says I am busy وہ کہتا ہے میں مصروف ہوں اب یہی بات میں نے آگے آپ کو بتانی ہے میں third person ہوں میں آگے report کر رہا ہوں تو میں کہوں گا he says وہ کہتا ہے ایک تو یہ inverted commas ہٹ جائیں گے اور that آ جائے گا اور کیوں کیونکہ میں نے بتایا جیسا کہ یہ ایک tape recorder کی طرح تھا اب recorder ہٹ گیا ہے اب اس کی speech میں نے اپنے کانوں میں سن لی اور میں report کر رہا ہوں تو میں کہوں گا وہ کہتا ہے کہ اب دوسری بات اس نے اپنے آپ کو آئی کہا ہے یعنی کہ اس نے کہا کہ میں مصروف ہوں لیکن جب میں بتاؤں گا تو میں کہوں گا وہ کہتا ہے کہ وہ مصروف ہے تو میں لکھوں گا he says that he is busy simple structure ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے that لگا دینا ہے اور inverted commas کو ہٹا دینا ہے لیکن اس میں جو most important چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی اور فکر کرنا ہے صرف اندھر دھن یہ دو چیزیں نہیں اپلائی کرنی کہ inverted commas ہٹا کر that لگا دیا بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہ کون شخص کس کو کہہ رہا ہے یعنی کہ change of pronoun is very important here آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس نے اپنے آپ کو آئی لکھا ہے آپ لکھیں he says that I am busy I am busy کا تو مطلب ہو جگا کہ میں یعنی کہ میں علی رضا اگر میں کسی کی بات بتا رہا ہوں اور میں آئی کہہ رہا ہوں تو وہ تو میری طرف بات آ جاتی ہے لہٰذا جب آپ نے indirect کرنا ہے تو اس چیز کو بھی مدنظر رکھنا ہے کہ کون کس کو بات کر رہا ہے تو یہ چیز ایک اس میں important ہے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر جو ہم pronoun کی changing کر رہے ہیں وہ کون کس کو کہہ رہا ہے اب آگے چل کر اگر ہم ایک چیز اور دیکھیں جیسا کہ ہم نے topic کے اندر define کی ہے main definition ہے کہ present and future ابھی تک ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ اگر reporting speech present ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ present simple tense ہے یہ present ہے ہو present perfect ہو کوئی بھی present کا فکر ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھ لیں you will say یہ future ہے اگر ہماری reporting speech present یا future ہے indirect کرتے وقت آگے جو tense ہے جو آپ tenses آ رہے ہیں ان کے آگے کوئی changing نہیں کریں for example آپ دیکھ سکتے ہیں i am busy present simple ہے میں نے بھی اسے he is busy present simple نہیں رکھا ہے میں he was busy میں نہیں لے کر گیا جہاں پر important چیز میں پھر repeat کر رہا ہوں یاد رکھیں اگر ہماری reporting speech present یا future ہے for example he says یا they say یا they will say یہ reporting speech ہے جو present یا future میں ہے تو یاد رکھیں indirect کرتے وقت یعنی کہ inverted commas جب آپ کھول کر اسے speech کو indirect کرتے ہیں تو اس میں tense کی changing نہیں کرنی وہ past کے اندر ہوتی ہے وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ کیوں بھی اس کی reason کیا ہے کہ کیوں changing کرتے ہیں یہاں پر جب تک reporting speech present یا future ہے تو یاد رکھیں ہم نے صرف pronoun کو بدلنا ہے inverted commas کو اٹھانا ہے اور that کا استعمال کرنا ہے اب آگے چل کر ایک example اور دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں she says you are lying وہ کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے اب she نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے usually اگر کوئی second person you کہہ رہا ہے مطلب کوئی بھی شخص you کہے گا میرے علاوہ کوئی you کہے گا وہ میں ہی ہوں گا کیونکہ کوئی بھی جب بات کرے کہ اس کے آگے usually میں ہی کھڑا ہوں گا تو آپ یاد رکھیں کہ usually زیادہ در یہ ہی ہے structure کہ جب کوئی دوسرا بندہ یوں کہہ رہا تو وہ میں ہی اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو فور آپ دیکھیں گے she says you are lying she says that inverted commas ہٹ گے that آ گیا that اب یہ آئی تھا بیسیکلی اس لڑکی نے تو مجھے کہا تھا I am lying یہ آپ کی indirect speech بن گی اب ایک اور example میں دیکھ لیں کہ اگر reporting speech future you will say تم کہو گے we are working ہم کام کر رہے ہیں again you will say inverted commas آپ نے remove کر دی that لگا دیا that you are working کہ تم کام کر رہے ہیں یہاں پر میں پھر repeat کر رہا ہوں بار بار کہ آپ دیکھیں reporting speech you will say future simple tense ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھا present اور future ہم ابھی صرف دو structure deal کر رہے ہیں اگر ہماری reporting speech یہ future ہے یا present ہو ہم نے tenses جیسے آ رہے ہیں یہ present ہے تو indirect میں بھی present ہے یہ present continuous ہے تو اگر یہ past ہوتا جیسے you will say we were working تو آپ اسی طریقے سے لکھتے you will say that you were working آپ نے رہا نہیں ہے سو آج جو میں نے discuss کیا کہ ہم نے direct indirect structure کیسے create کرنا اور اگر ہماری reporting speech present یا future ہے تو ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی آگے چاہل کر میں مزید اس کو define کروں گا کہ past میں کس طریقے سے apply ہوگا اور interrogative کیسے بنے گا اگر کسی بھی کونے سے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ ابھی کال کر سکتے ہیں جس کورس میں ہم آپ کو 100% improvement دیتے ہیں کہ within one month آپ definite improvement دیکھتے ہیں اپنی language writing skills کے اندر نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ آج ہی کال کر کر اپنے کورس کا آگاز